اس اگر مبتی ممبتی کے پیسے سے کسی بھوکے کو کھانا کیا دو کسی بھوکے کو کھانا کیا دو اللہ والے کے نام سے بیت بھرے گا اس غریب کا سواب پہنچے گا ساہد مدار کو ساہد مدار کا فیدان آپ کا مرسے گا سبحان اللہ اگر جلسہ کرو تو پانچ لاکھ چلدہ کرو اب پانچ لاکھ میں ایک لاکھ کا جلسہ کرو ایک لاکھ کا جلسہ کرو اور چار لاکھ بچا کے مرسے بجھے اور اللہ اگر توفیق دے توفیق دے جاؤ حضرت کے پاس اور کہو حضرت ایک بچہ ہمیں دے دی ہم خریدنا کہتے ہیں بچے کو اور خرید کر اسے ہم حافظ قرآن بنا مجھا ایک بچہ ہی کے بچے نہیں ہو ہمارے عالم کو دردر کی ٹھوکر خانی نہیں پڑے گا ہمارے ملانا کو رسید لے کے چلنا کے لیے جیسے پانچ بچے کو اپنے کھلاتے ہونا اوہ حضرت ایک بچہ یہ ہے نا جب تک یہ حافظ بنے گا اس کا پورا خط میرے جن میں نا نا جب تک وہ حافظ بنے گا تمہارا کھانا کھا کے اس کا سواب تو ملے گا ہی تم مر گئے تمہارا پیکا تو تمہیں بھوڑ جائے گا لیکن تمہارا کھانا کھا کے حافظ بنے والا حافظ یہ قرآن تمہیں کبھی نہیں بھولے گا کبھی نہیں بھولے گا اپنے راست سے بجر گیا قبستان کے تو اسے یاد آئے کی بارا یہ میرا محسن لیتا ہے چلو کم سے کم سورے فادیا پڑ کے سواب تو آجا دوں اور میدانِ میشہ میں درام اٹھان ہو گئے حافظہب پہچانا میں وئین ہوں جن کا کھانا کھا کے آپ بابیں بنے تھے آج آپ نے کام آگے یقین مانو ہیں آپ ہی قرآن آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے گئے جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ڈوکرم صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے نا اجھے بتاؤ مزا آ رائے گی اچھا لگ رائک نہیں بہت اچھا نہیں نہیں ابھی وہ دعا باقی ہے کہ جہاں پہ اگر نظر آنے کے دعا کو دعا ہوتا ملتی ہے اور فکر ملتی ہوتا ہے ایسا سوال ہوگا بتاؤں گا لیکن انہیں بیچے رہو لاش ماتا ہوں اگر باڑی رہو آو ذرا ہم تذکرات کریں اپنے آقا آو پوڑی دیر کے لئے چلیں مدینہ چلو ہم مدینہ چلیں چلیں نظر سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج میر کا ذکر آیا سلطان الہند تو ایک بار ایسا ہی ہوا کہ ایک گھڑتے کا ٹائم تھا سوچا کہ کلو کلو میں سامان دکھا اور سوچا کہ چلیں حاضری دے لے وہ پانچ پچھا یا چھے درم کی تاریخ تھی بوسر شریف کا ٹائم تھا سوچا کہ آگے جائیں گے اندر جائیں گے تو ٹائم ہو جائے گا چلو یہی سے اپنے دری جواز کو سلام دیشتا ہے اتنی گربی تھی اور تراجستان کی گرمی پچھڑے کی علاقہ بھانی کا دودھ دودھ تک نہ منشان نہیں اسٹیشن پہ گرمی ٹرین میں گرمی ساکھوں پہ گرمی کمرے میں گرمی ہر جگہ گرمی اور پھر گرس کے موقع پہ ازدہام ہوتا ہے اجویر میں وہ کون نہیں جانتا ہے لیکن جب غریب دواف کے روزے کے سامنے گرسل شریف کا وقت تھا روزے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام میں فاتحہ پڑھ رہا تھا تو تھنڈی تھنڈی ہوای چندے رہی پتہ ہی نہیں چند آئے کہ یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے بلکہ گرمی کا کوئی حساس نہیں گرمی کا نام و نشان نہیں سمجھنا نہیں کہا رہا تھا اجویر میں ہر کھڑا کر رہی ہے روزے غریب نواز کے سامنے تھنڈی تھنڈی ہوا تو یہ سکوچ کر میں پریشان تھا اتنے میں عاشق کی بات یاد آگئی جو بہت پہلے اس نے کہا تھا آپ کہیں تو سنا دے سنا دے ہم تھکے ہی نہیں آپ تھکے مدینے سے دل کچھے ہوا رہی ہے سبحان اللہ حضرت میں نام شریف پرابوت ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اجویر میں بھی پڑھتے ہیں لیکن آل نہیں پڑھتے ہیں دیکھا کیا آپ کی حال اچھی نہیں موں اور اتنا سن چکے ہیں آپ کہاں تنا سنایا جائے صدر کے ایک شیر بھی کوئی سنا دیں کہاں کہ آپ کوئی آدھ رہے ہیں کہ نا شریف میں بھی پڑھتے ہیں مدینے سے دل کشت ہوا رہی ہے مدینے سے دل کشت ہوا آ رہی ہے دل کشت ہوا رہی ہے دل کشت ہوا رہی ہے حیج میرے میں بھی مدینے کا جلوہ حیج میرے میں بھی مدینے کا جلوہ وہی سے یہاں رہو شریعہ رہی ہے وہی سے یہاں رہو شریعہ رہی ہے مدینے سے چلے عدیرہ آج لوگ کردار مصطفیٰ پر انہوں نے اٹھاتے ہیں انہیں شرمیت انہیں احساس نہیں ہوتا ان کے کردار پر انہوں نے اٹھاتے ہیں جن کے کردار سے آلک کسی کا کردار نہیں جن کے احلاق سے پہتر کسی کا احلاق نہیں جن کی ذات سے افضل کسی کی ذات نہیں یا تو اس نے تاثر کی اعنت لگا رکھا ہے یا پھر اس نے پڑھا دے ہم مختصر طور پر قلعہ مصطفیٰ کی کھلت یمامہ کا سننے ہوں وہ دعایات کی عبادت ہوں بس کس کے بعد میری تقریبا ختم ہونے والی ہے کیونکہ وقت بھی میرا دیکھنڈا ہو یہ کہہ یمامہ کا جورنر سمامہ اسلام کا دشمان بانی اسلام کا جانی دشمان اس نے پوری زندگی اسلام کو مٹانے کے لئے قرآن کو مٹانے کے لئے بانی اسلام کی دشمانی میں گزار دیا چونکہ گورنٹ تھا نا ایک بڑا ایسا ہوا کتنی کی قیدی بنا کے لایا گیا مسجد نبی میں صحابہ لے کے آئے مسجد نبی کے ستون سے باندیا گیا رسیوں سے باندیا گیا اب صحابہ اعتدار میں ہے کہ باردہ ہے رسول سے فیصلہ کیا ہوتا ہے کوئی اور گورنر ہوتا کوئی اور سپسر آر ہوتا کوئی اور پادشاہ ہوتا اپنے چاہنے داروں سے کہتا تلال لاؤ اس کی گردر میں مان دو اس لیے کہ میرا جانی دشمن ہے اس لیے کہ میرا یہ دشمن ہے یہ مجھے کبھی بھی نفسان پہنچا سکتا ہے لیکن فاہر عصطفیٰ جانے رحمت وہ تو رحمت اللہ عربی بن کر آئے وہ وہ ہماری عصرین بن کر آئے وہ صحابہ عصرین بن کر آئے مستقل تشریف آئے لائے رسول اللہ تشریف اللہ کے اس تحس سمامہ سمامہ کوئی تقلیف تو نہیں دو کوئی تشمن سے بھی خیل کے تک کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی سمامہ کہتا ہے گرفتار کروا کے بھی منواتے ہو اور خیلیت بھی پوچھتے ہو نہ تمہاری تکلیف سے کوئی مطلب ہے تمہارے پوری آرام سے لیکن سن لو اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا آقاب کر دیا تو تیری رحمت کا تذکیلہ ہاں چگہ ہوگا اور اگر تم نے انہیں مار دیا وہ میرے خون کا بڑھا دیا جائے گا تم سے اس لیے سن لو بس اتنی بات حصول اللہ فرماتے ہیں سمامہ تکلیف نہیں ہو صاحبہ کی طرف تکلیف ہوئے آقا اور آقا فرماتے ہیں صاحبہ یہ تو بتاؤ کہ کوئی تکلیف کوئی سے نہیں دیا صاحبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف کرتار کر کے لائے تو تکلیف نہیں پہنچایا ہے ہاں 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 صرف کرتار کر کے لائے بہتر خوبصورت بہتر لمبا چھوڑ آدمی گورنڈری کے لائف جیسا انسان ہونا چاہئے اس سامنے موجود ہے آقا فرماتے ہیں سمامہ ایسا کرو کہ ذرا نظر اٹھا کر ایک بار مجھے دیکھ لو ایک بار مجھے دیکھ لو سمامہ کہتا ہے نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے نہیں دیکھے گا چل کوئی بات نہیں تم سے کم میری بختی کی طرف تو دیکھ لے وہ کہتا ہے میں نے مصوی دنان کی خوبصورت بختیہ دیکھی ہے تمہاری یہ غلط یہ خمرات کیا دیکھو میں تمہاری بختی کو بھی نہیں دیکھتا رسول اللہ تشریف دے گئے دوسرے دن آئے پھر وزی سوال تھا پھر سمامہ کا وزی جواب تھا جب تیسرا دن آتا ہے وہ فیصلے کا دن ہے حضرت فاروق اعظم کی ہاتھ میں نمی طلاع ہے اور یہ سوچ رہے ہیں رسول اللہ کا اشارہ ہو اور اس قصدہ کی قردہ اُنا دی جائے گا اس قصدہ کا قاتل کر دیا جائے صحابہ اکرام جس پچھوئے کیا فیصلہ ہوگا کیا فیصلہ ہوگا مستفا سے اس قصدہ کا ادلاللہ میرے آقا پھر تشریف آئے پھر وری سوال کیا میرے رسول اللہ ایسو آمہ میری طرح نظر اپاکے دیکھلو وہ کہہ گائے میں دیکھتا آقا پرماتے ہیں میری پتی کی طرف دیکھلو وہ کہہ گائے میں نے یعنی مسر کی خوبصورت بطریہ دیکھنی ہے میں نے ان دیکھتا تمہاری پتی کی طرف آقا اکرین کھولی تیر کے لیے خاموش رہے اور خاموش رہنے کے لیے آقا پرماتے ہیں سمارا ٹھیک ہے تم میری طرف نکھ دیکھتا مطلی تم میری پتی کی طرف نکھ دیکھتا مطلی لیکن میرا پیس لائی ہے یا میں نے تجھے آداد کر دیا یا میں نے تجھے چول گیا یا میں نے تجھے آداد کر دیا اتنا سنا اور اس کے بعد صحابہ کی طرف دے آقا پتا پتہ ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد صحابہ سے فرماتے ہیں درد چولے پہ دور کرویا اور جو لو میں ہوں سے انسانت کو حدب پنا کر مصطفا کی عظمت کو عظمت پر نشان برگانے کی کوشش کرتے ہیں اور مصطفا کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا مطال کہ مصطفا کی مقام کو کم کریں اے اہلا نے اپنے محبوب کے اکلام مچیا مقام بنایا ہے کہ انسان کا تصفر بھی دہین ہی نیاست مہا نہیں جا ستا ہے انسان کا خیاب بھی رہین ہی نیاست مہا نہیں جا ستا ہے مصطفا کی عظمت کو کم کریں یا رسل اللہ زیدہ اللہ تاچتہ لے ختم نبوت زیدہ اللہ تاچتہ لے ختم نبوت سالہ اللہ سلطان الہندان زیدہ اللہ بیوہ مقام بنا رہے لیا رسل اللہ تمہاری کیا مچالے اب تمہاری کیا پساتھ ہوئے کہ چکر مصطفا کو کم کر سکو تمہاری کیا مچالے مصطفہ کا مقام کم کر سکو ہے اللہ میں مصطفہ کا اوچہ کیا ہے جہاں رب چ perlu ہے وہاں وہاں مصطفہ کا کس کر آ کے مقام کو توھی ب屋ک الخدم کر دیں یہ بات کمانی جا سکتی ہے میرا رسول تو میرا تو ایسا نور ہے کہ چاند بھی دیکھ مانگ رہا ہے سیدانے بھی دیکھ مانگ رہے ہیں لالہ میرے لیسول کا مسجد جیسا میرے رب نے کسی کو ایسا بنایا نہیں ہے بس فہتانہات نے محبوب کو بنایا ہے وہی سی سورت آپ نے آفا پرادятиح صحابہ دیکھیں کردار دیکھو مصطفیٰ کا اقلاف دیکھو میرے آقا کا آقا پناہتے ہیں صحابہ یہ بہت بڑا آدمی ہے آہا آہا دشمن کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے جب آپ اس دست سے لے جاؤ اسی مدینہ کے باہر رکھت رکھتے آؤ اس دست سے لے جاؤ مدینہ کے باہر رکھت رکھتے آؤ ربی کہتے ہیں سمامت بھوڑے پہ سواد ہوا بہت تیز مدینہ سے پاہر نکل رہا تھا لیکن نکل سے نکل سے اس کے تیل میں خیال آیا بہت بڑے بڑے جرلل co دیکھا ہے بہت بڑے بڑے برے پانشاہوں کو دیکھا ہے بہت بڑے بھرے سپس surviving کو دیکھا ہے لیکن اتنا بڑے حسناups عالا کسی کو نہیں دیکھا اتنا بڑے ح promises عالے آپ کسی کو نہیں دیکھا اتناہ بڑے حالے آپ کسی کو نہیں دیکھا جو دشمن کو بھی ماب کرنا ہے جو چاندیсь دشمن کو بھی عماب کرنا ہے جب آپ دیکھو تو صحیح وہ ہے کیسا ہے جب آپ بہت سے بولیں دیکھو تو صحیح وہ ہے کیسا بسے کندگاہ پہ کہہ رہا ہے فیصلہ دیگا بہتا کہ پڑھتا جا رہا ہے کنکیوں سے روخ مصطفیٰ دیکھتا جا رہا ہے کنکیوں سے روخ مصطفیٰ دیکھتا جا رہا ہے کھویا آگے جا رہا ہے سمانہ کا دل پیچھے گوانا ہے دو کلومیٹر جا چکا ہے دو کلومیٹر اور پھر پلٹایا اپنے کھوڑے کو اور جتنی تیزی کے ساتھ رہا تھا اس یہ دبر لفتار میں پھر پلٹا ہے دنزدہ کی طرف اور جب آیا ہے نا دیکھتا کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ دنیا کا سب سے بڑا تاجدار کسی تک پر نہیں بیٹھا ہے کسی مسلم پر نہیں بیٹھا ہے کسی قریم پر نہیں بیٹھا ہے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اپنے سنابت کے ساتھ مقدم نبی میں ننگی 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 زمین پر آرام کرنا رہا ہے ننگی زمین پر بیٹھا ہوا ہے سمانہ سمانہ کھڑا ہو گیا سامنے آقا نے چیہاں اٹھایا آقا نے کہاں دیکھا سمانہ ہے آقا فرماتے ہیں میں نے تو چھوڑے آجاب کر دیا تھا پھر کیوں آ گیا اب سمانہ کہتا ہے سمانہ کہتا ہے مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا سبحان اللہ کیا مجھے اپنا مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا آسیری ہے کیا رہائی ہے مجھے چھوڑا تو اپنے ضرور ہے لیکن اپنے درگا گناہ بنا کے چھوڑا ہے اپنے میرے سینے کو بطینا بنا کے چھوڑا ہے یا رسول اللہ دامن میں جگھا دے دیجئے اب اس دامن کے لاب اب کہیں میرے لیے جگھر نہیں اس در کے لاب میرے لیے کوئی جگھر نہیں کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اس کے بعد سماما وہیں پڑھتا ہوتے کہتا ہے یا رسول اللہ جب تک دیکھا رہا تھا آپ سے زادہ بات صورت میری نظر میں کھل رہا تھا لیکن میں نے جب دیکھ لیا آپ کو تو میں اعلان کرتا ہوں کہ پوری کائنات میں میں نے آپ کے سیسا حسین چہرے والا کسی کو دیکھا ہوں یا رسول اللہ آپ کے سا حسین میں نے کسی کو دیکھا ہوں یا رسول اللہ جب تک دیکھا نہیں تھا مدینے کی پسکی سے دانا خراپس کی نینی نظر میں کوئی نہ تھی اب ٹھیک لیا ہے تو میرے آقا پوری دنیا میں مدینے سے لہتا کوئی خوبصورت بستی رہی ہے مدینے سے لہتا کوئی خوبصورت بستی رہی ہے مدینے سے اس لیے تو لگا ہوئے جیانوں کا امرانہ اس لیے تو دعا کرتا ہے پھر دکھانے یا الہی وہ مدینہ جیسی بستی ہے جہاں پر دن مولا کری ہے سبحان اللہ 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 یہ کردار مصطفیٰ کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہاں کہاں جھوٹ ہوگے کہاں کہاں جدھر جھوٹ ہو کردار مصطفیٰ کے آرم مخوش تمہارے سامنے آئیں گے میں کیا یہ رہا تھا بتا دو کیونکہ تقریرم ختم ہو گی ہے بتا دیتا ہوں میں بتا یہ دیتا ہوں کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر بے روجگار ہو اگر پریشان حال ہو اگر مصیبت زدہ ہو اگر دکانداری نہیں چلتی اگر تمہارا مقدر دگر چکا ہے اگر بہت زیادہ پریشانی تو آپ باباوں کے چکر میں لوگ بہت بڑے رہتے ہیں کسی بابا کے پاس 5000 کی تاویر کسی بابا کے پاس 2000 کی تاویر کسی بابا کے پاس 10 ہزار کی تاویر آپ کہے گا نا یہ 5000 کی تاویر لو تمہارا روزگار لگ جائے گا 10 ہزار کی تاویر لو تم امریکہ چلے جاؤ گی جب اس کو اتنی بڑی بڑی تاویر ہے جو سب کو ایزا اوزر پھیر دیا روزگار لگا دے وہ بیٹا خود تاویر کیوں بیت رہا ہے میں کہتا ہوں ان باباوں کی تاویروں سے تمہاری قسمت کا پیشنہ نہیں ہونے والا تمہاری تقدیر اچھی نہیں ہوگی سنو میں تو کہتا ہوں ایک جب سے میں دھارکن کے میں نے کہا تھا بہت لوگ ہس رہتے ہیں میری بات پر لیکن میں حقیقت کر رہا تھا کہ بابا کی ایسے باباوں کی جو بیس بیس اونگلیوں میں اموٹیا پہنتے ہیں ایک بس نماز نہیں عورتوں کی طرح لمبے لمبے بار بھوتے ہیں ایسے باباوں کی ایک تاویر نہیں ایک سو تاویر کو گرے میں لٹکا لو جتنا فائدہ جتنی برکتیں تھی وہ بھی برکتیں ختم ہو جائیں گی میں تو کہتا ہوں کسی دن ایسا کرنا اگر تم کو اندازہ لگانا ہے تو تاویر کو چھوڑو کسی دن تاویر لکھنے والے بابا کو پکا کے لاؤ اور ایک مہینے کے لیے اپنے گھر ملٹکا دو اس کے بعد ملے میں آئے گا کتنی برکتیں ہو رہی ہیں جو بھی پریشانی جانے والی ہو بھی وہی پریشانی حضر ہے اس لیے بابا تاویر کے چکر میں نہ جواں کرو میں نہیں کہتا ہوں اگر تاویر کی ضرورت پڑےنا تو اپنے مسجد کے امام صاحب ادھارے نظرنا دو اللہ امام صاحب میرے لئے تاویر لکھنے وہ امام پانچ وقت کا نمازی ہے یقین انہوں تاویر لکھے گا اللہ اس کی تاویر میں شباہ آتا ہے مدرسہ ہے مدرسہ کہ آلی کے پر جاؤ اور کہو حضرہ یہ تاویر میں جو تاویر کیونکہ ضرورت ہے آپ یہ مظرانہ لیں اور مظرانہ لے کر آپ میرے لئے تاویر لکھتے ہیں مدرسہ نے پڑھنے والا پڑھانے والا مولانا مدرسہ نمازی ہوتا ہے وہ سوہمسالات کا پابند ہوتا ہے وہ شکلت کا محافیز ہوتا ہے وہ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے وہ برائی اس سے روتا کرتا ہے ہر بات قرآن و حدیث پہ اس کی نظر رہی ہے اس کا نقمد حضرہ سے مضبط رہا ہوتا ہے وہ جب تاویر اپنے قرآن سے لکھے گا اپنے قرآن سے لکھے گا اپنے قرآن سے لکھے گا اس کے ساتھ امام حمد رضا کا پیدان ہوگا اس کے ساتھ موتی آدمی کا پیدان ہوگا اس کے ساتھ موتی آدمی کا پیدان ہوگا اگر ایسا باپی آدم تاقیل مکھے دے گا اللہ اس کی تاریخ سے تمہیں شہارہ پر یہ تو ہو گیا نا یہ ہو گیا لیکن سنا اگر دعا نہیں قبول ہوگی اگر گھر کے ماباپ سندھا پہ چلے یا اپنی ماں کے باق چلے چھاپ اپنے باق کے باق کیا نظرانہ لے کی لاؤ گیا مہ باپ کے پاس نظرانے کی ضرورت ہے بیٹا مسکرہ کے صرف ماں کو ماں کہہ دے اببا کو اببا کہہ دے یہی باپ ماں کے لیے نظرانہ ہے اوٹلا کے کہو امی میرے پاس روزگار نہیں دعا کر دے اللہ روزگار عطا کرے میں بیمار ہوں اللہ چھتا عطا کرے میں پریشان ہوں اللہ بن پریشانیوں کو دور کرے یقین مانو بیدر نظرانے کی جو دعا مانے کی ہاتھ سے لٹھائے بھی تمہاری مانا اس دعا اور باپ اجابت میں کوئی پڑھا نہیں ہوگا اور اللہ اس دعا تو قرون سرمائے گا اب تمہاری زمین کی سبب جائے سبحان اللہ یہ صحیح ہے کی نہیں یہ صحیح ہے کی نہیں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اور اگر خدا نے کہا بابا پھر دنیا چلے تب پھر بابا کی فاتو میں جانے گا یہ ٹھگے ایک بابا حضران ہمارے ہاں کٹک میں کچھ سال پہلے اگر خدا نے کہا ایک بابا آیا ہے بہت خطرناک بابا یہ حقیقت میں لطیفہ نہیں بولنا ہوں یہ میرے ساتھ دورا ہوا باقی آیا ہے جیسے مسلک کا نقصام ہو رہا ہے اور جس سے اچھے لوگوں پر سے لوگوں کا اتنا پتہ جانا ہے لوگوں نے کہا کہ اگر خدا کی گھر میں آیا ہے میں کہا میں کہا تمہارا بہت خطرناک ہے خطرناک کرنے والوں چلاتا ہے کہ خطرناک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ پہر میں ہاتھ میں لالی پہر میں لالی ہاتھ میں جو ہے نا سونے کا کنگن پاؤں میں پائل عورتوں کی طرف لمبے لمبے بال ہیں ہم نے دنیا اچھا سونے کا آگا ہے چلتہ کی جانے کے انہوں کے لئے لئے لگا رہے ہیں لوگ کو بتانا تو پڑے بھرے ہیں لوگ نیر لگا رہے ہیں جب میں کہہ تو دکھا اسی سال کے خووش اکت بہا کینے کے لئے لباس ہاتھ میں کنگ پاؤں میں پائل لمبے لمبے بال ہم نے یہاں دیکھتے ہوتی آپ مہدہ کو جگا رہا ہے مہدہ ناگائے اس میں میں کہا تمہاری حالت دیکھ پر ہستا ہوں کہا آپ نہیں سمجھو گے آپ نے موانا میں کہا پھر کیا تم دیکھیں کیا ہو آپ کیا کہتا ہم سوہاگیں ہیں تو اور مجھے ہزی آگئی ہے اور وہ دلکل ادم بڑھا کس سے مجران لے آپ ہسے چھو میں کہا مجھے اب تینشن ہونے لگا ہے کہ اب تم آئی ہو پر آیا ہو ابھی تو تو سوہاگیں سونتے تھے کہ عورتے ہوتی ہیں تو مرد کہاں سے سوہاگیں اب اس کے لئے جو بھی ویڈیو سے نے دکھلایا تو اس کو ناستے کو بھی دکھلایا اس طریقے کی حالت ہے اس لئے اپنے علماء سے قریب رہو اپنے مدر سے اپنے مسجدوں سے قریب رہو آو رہا ماں باپ دنیا سے چلے گئے آخر جللہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے چلے آپ اقتصال کے پاس وہ در پانچ دار لے کے بہتر ہے کہ در دوئی عطا میں کیا حضور یہ لیجیے اور بچوں کو دے لیجیے چھوٹے بچوں کو دیجیے اور ان سے میرے لئے دعا کر دیجیے اگر ان بچوں نے تمہارے لئے دل سے دعا کر دیا اگر پہاڑ کتنی بڑی مصیبت لیجیے تم کے آنے والی ہے اللہ ان بچوں کی دعاوں کی پرکتوں سے ان مصیبتوں کو ختم کر کے تمہیں سرگون کرنا ہے انہیں مصیبتوں سے عباد کر دے گا اس لئے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے عیم سے قریب رہو اپنے منشہ سے قریب رہو اپنے ارام سے قریب رہو اپنے مرانہ سے قریب رہو نظرانہ دینا ہو تو ایسے ویسے بولاوں کو مت دو نظرانہ دینا ہو اپنے ارام کرنے سے دو اپنے ارام کرنے سے دو جب تمہاری بستی کا ارام خوش ہوگا تمہارے منشہ کا مرانہ خوش ہوگا ممیشہ دعا کرے ممیشہ دعا کرے گا زندگی پر دعا کرے گا تم مار گئے تو بھی دعا کرو اب ایک دیا نہیں تو تو حساب کیوں لے صحیح بار صحیح بار جب دیا نہیں تو حساب کیسا دوگے تب تو حساب دوگے مولیوں کا رزق تو اللہ نے پوری دنیا مرکے جاتے ہیں لب کیسے دیکھ دیتا ہے اپنے بندوں کو وہ جانتا ہے اس لیے اپنے امام کی تنخواہ بڑھاؤ اپنے موڑانے کی تنخواہ بڑھاؤ تب جا کر گاں ملے گا اچھے بڑھئے نماغ پڑھئے عملِ صالح کیجئے انہوں سے قواہ کیجئے بس میں کہوں گا اپنے قولمہ سے اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی مسئلہ ہو کوئی معاملہ ہو آپس پر مجھے بڑھاؤ اپنے عالم کو فیصلہ نہ لو اپنے عالم سے پنچائیت کر رہو یہ فیصلہ کریں گے قرآن کے طواقش حدیث بہت گاؤں کا بودیاں میں انہوں کا فیصلہ کریں گا گاؤں کا تانی پینے والا جوا کہنے والا کیا فیصلہ کریں گا وہ تو دلانی کر کے پیسہ کا آتر فیصلہ کرتا ہے وہ چہے رب دے کے اونٹا فیصلہ کریں گا اس لیے میں کہتا ہوں اپنے عالم کو قریب کرو اپنے عالم سے قریب رہو کوئی معاملہ ہوتا ہے تمہاری باتیں کسی کو بتائے گا تمہارے درس کو سہے گا مولگی رہم دد بھی ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا رشتہ مدینے والے اس لیے مسلمانوں اسلام پر عمل کیجئے اور اچھا کام کیجئے نیک عمل کیجئے تقریب تو نہیں ہو سکی جو آتا تھا جیسے آتا تھا ویسے بول دیا جو آقا نے بنوایا ویسے بول دیا بس باقی رب قبول کر لے مصطفہ قبول کرے سلطان الدین قبول کر لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سدارت موسیقین پچم لے کی کام کی تلسی تکا فرمائے میرے گوڑے میں کوئی امدن سرمان